بسم اللہ الرحمن الرحیم آج فروری حق خود ارادیت کے حصول کے لیے کشمیریوں کے غیر متزلزل عظم کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے خطہ کشمیر ارض فلسطین کے بعد دھرتی کا مظلوم ترین گوشہ ہے اس سرزمین پر بھارت نے بھارت کی جو درندہ صفت فوجیں اتنی بڑی تعداد میں نہتے کشمیریوں کی نسل کشی پر مامور ہیں اس کی کوئی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی چھوٹی سی عبادی کو لاکھوں درندوں نے گھیر کر رکھا ہوا ہے ان کی عبادیاں ویران، کھیت، کھلیان اور باغات تباہ حال ہو چکے ہیں عفت، معاب، بیٹیوں کی اسمت پامال اور پوری دوادی جنت نظیر آج مکتل کی تصویر پیش کر رہی ہے ایک لاکھ کے قریب لوگ جانوں میں نظرانے پیش کر چکے ہیں اس سے کہیں زیادہ زخمی اور معذور ہیں آج چھے مہینے گزر چکے ہیں لیکن اس کو انہوں نے ایک جیل میں تبدیل کر دیا اور مجھے خدشہ ہے کہ یہ بہت بڑا نقصان نہ ہو جائے چھے مہینے سے ہمارے کشمیری بہن بھائی خوراک کے حوالے سے، دوائیوں کے حوالے سے جو ضروریات زندگی کی دوسری اشیاء ہیں ان کی وجہ سے کتنی تکلیف میں ہیں ہزاروں مرد خواتین جو ہیں وہ لا پتہ ہیں ہزاروں بھارتی عقوبت خانوں میں ظلم و ستم سہر ہیں ہزاروں دکتران کشمیر کی افت فامال ہو چکی ہے پاکستان اس اہم مسئلے کا پریت ہے اور کشمیر پاکستان کی شارعہ ہے ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو یقین دانی کراتے ہیں کہ ہم کشمیر کے بارے میں اپنے اصولی موقع پر پوری طرح کاربان پوری پاکستانی قوم اس بہادرانہ جد و جہد میں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھٹی ہے جو کہ وہ اپنے جائز حق خود ارادیت کے حصول کے لیے ہیں اور ہمیں پختہ یقین ہے کہ کشمیری اپنی جد و جہد میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے موسیقی